اول ذکر حملہ جو جارہانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا آریہ سماج ایک نئی اورگنائزیشن قائم ہوئی جنہوں نے اٹھارہ سو پیسٹھ ہی کے لگ بگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا اور اٹھارہ سو پیچھتر میں سوامی دیانن سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمائی حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی جس نے اٹھارہ سو تیراسی میں اپنی تعلیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حردے